جی اسلام علیکم دوستر میں ناہیل راجبوت آپ لوگ خیدہ میں تمہیں حاضر ہوں ٹیکنیکل انیلسز لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو کے حوالے سے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر تو پاپر وے میں آپ لوگوں کے لئے ایک پورا فری کورس لانچ کیا ہوئے جس میں ٹیکنیکلی ایچ اور ایوریتنگ جو آپ کو پیڈ کورس اس میں سکھائی جاتی ہے تو یہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ میں گائیڈ کر رہا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کے کم از کم 50 to 60 بھی نکل جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ اس کو کر لیں گے تو آپ لوگ یہاں سے بہت کچھ گین کر سکتے اور بہت کچھ کما سکتے ہیں مارکیٹ میں رہتے ہوئے تو کوشش کریں کہ یہاں پہ اپنے منی لاؤس کرنے کے علاوہ آپ لوگ سیکھ لیں تو آپ لوگ کے لئے بیٹر ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ آگے چلیں چلیں یہاں سے بہت کچھ کما سکتے ہیں بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایونگ سٹار کینڈل سٹک پیٹرن ہم جو چل رہے ہیں اس وقت میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کرتا چلوں جو لوگ نیو ہائے ہیں آج کیسے ویڈیو میں تو ہم پہلے کیا ہم نے ون کینڈل سٹک پیٹرن پھر ہم نے دبل کینڈل سٹک پیٹرن پھر ہم کریں ٹرپل کینڈل سٹک پیٹرن تو یہ بہت ہی مطلب کے بینیفیشل ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں ہم نے کل بھی کہتا ہے ٹرینڈ ریورسل آج اگین کریں گے ٹرینڈ ریورسل بیسیکل مارکیٹ میں دو قسم کے کینڈل سٹک پیٹرن ہوتے ایک ٹرینڈ کانٹینیوشن ہوتے ہیں ایک ٹرینڈ ریورسل ہوتے ہیں تو ہم دیکھ چکے ڈبل میں بھی سنگل میں بھی کونسا ٹرینڈ ریورسل ہے کونسا ٹرینڈ کانٹینیوشن اسی طرح ہم تیسرے میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں تو آج ایوننگ سٹار کا آپ لوگوں کو سمجھانے کیا مقصد یہ ہے کیس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جب اب ٹرینڈ میں ہوتی ہے اب مارکیٹ کی صبح ختم ہونے والی شام ہونے والی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایوننگ سٹار مورننگ سٹار کا مطلب کیا ہے جب مارکیٹ اوپر سے نیچے آرہی ہوتی ہے مطلب اس کی شام ختم ہو رہی ہوتی صبح ہونے والی ہوتی رات ختم ہوتی مین کیا ہے کہ مارکیٹ بیئر سے بل میں تبدیل ہونے والی ہے ایوننگ سٹار کا مطلب کیا ہے کہ اب رات کی نشانتی ہونے والی ہے یہاں پہ مارکیٹ کہاں سے بل سے بیئر کی طرف آنے والی ہے مارکیٹ پہلے بل ٹرینڈ میں تھی ٹھیک ہے اپورڈ تھی اب ڈاؤن ورڈ آنے والی ہے یہاں سے تو یہ سنیریو اس کا نام اس لیے اس طرز کے رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آسکے اب ہی ہم یہاں پہ دیکھیں گے ایوننگ سٹار کینڈل سٹک پیٹرن بیسیکلی ہے کیا یہ تین کینڈل سٹک پہ مشتمل ہوتا ہے پہلی جو اس کی کینڈل ہے وہ کینڈل اس کی اپورڈ ڈائریکشن میں بنتی ہے اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ آپ کو ریزسٹنس کے ارد گیرد ٹھیک ہے آر میں لکھ رہوں ریزسٹنس کے آس پاس یہ پیٹرن آپ لوگوں کو ملے گا جب بھی ریزسٹنس کے آس پاس ملے تو آپ لوگوں نے اس کو سمجھ جانا ہے کہ مارکیٹ نیچے سے سفر کرتی ہے ریزسٹنس کے پاس یہاں سے ریوورسل ہونے کے چانسز 50 to 80% مارکیٹ میں بڑھ جاتے ہیں اس میں فرسٹ کینڈل گرین ہوگی بہت سالیڈ گرین ہوگی اس کے بعد سیکنڈ کینڈل ریڈ بھی ہو سکتی ہے گرین بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو فرسٹ کینڈل کا یہ ہائی ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ویک کی اوپر اسے ہم ہائی بولتے ہیں اس میں اور سیکنڈ کینڈ کی اوپننگ میں اچھا خاصا گیپ اپ ہوگا اور جو سیکنڈ کینڈل کا لو میں بھی اور اس کے ہائی میں بھی اچھا خاصا گیپ اپ ہوگا فرسٹ کینڈل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب جو اس کے بعد تھرڈ کینڈل بن رہی آپ لوگوں کی اس کی نشاندی کی ہے یہ سٹرانگ سیل ہوگی سیل کی کینڈل بنے گی اور جو فرسٹ کینڈل ہے اس کے ففٹی پرسنٹ سے نیچے اس کی کلوزنگ ہوگی بات کو فالو اپ کی آپ لوگوں نے کہ فرسٹ کینڈل کی جو میڈل ہے اس کے نیچے اس کا کلوز ہوگا تو ہم پھر اس کو بولیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایوننگ سٹار پیٹرن ہے اور یہاں پہ اس کے اندر بھی گیپ آئے گا مارکیٹ میں یا اس کی کلوزنگ ہو رہی ہے یا اپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کیا ملے گا گیپ ملے گا اور یہاں پہ بھی گیپ ملے گا ٹھیک ہے جب گیپ نظر آئے گا تو آپ لوگ اس کو سولیڈ انٹری بھی کونسیڈر کر سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں اس کی نیکسٹ انڈکیشن کی جانب ہم اس سے کس طرح پوفٹ اٹھائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکے ہوگے نہیں آئے تو کمنٹس باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں نو ایشو تو یہاں پہ دیکھیں اس طرز کی بھی اگر آپ لوگ کینڈلز نظر آئیں تو یہ ساری کی ساری ایوننگ سٹار ہوں گے اس میں گیپ نہیں ہے دونوں کینڈلز میں اس میں ایک میں گیپ ہے ایک میں نہیں ہے اس میں ایک میں فرسٹ میں گیپ نہیں ہے سیکنڈ میں گیپ ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایوننگ سٹار ہوں گی ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان کینڈلز ٹک کو بھی آپ لوگوں نے اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں اپنے پواپر تو اس کے اندر لکھ لینے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکیں اور اس کے بعد اس کینڈل کب بنے گی ٹھیک ہے یہ کینڈل ہمیشہ ریزسٹنس کے پاس ہوگی تو اثر کرے گی اور جب یہ اپ ٹرینڈ میں ہوگی تو یہ کام کرے گی ادروائز آپ لوگوں نے اس کینڈل کو ڈاؤن ٹرینڈ میں نہیں دیکھنا ٹیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کے بریک آؤٹ پہ بینٹری لے سکتے ہیں آپ یہی سے اگر 50 بلس کلوزنگ ہو گئی یہی سے بھی کسی کنڈل پینٹری لے سکتے ہیں تھوڑ سی اوپر جائے پھر نیچے آ کے آپ لوگوں کو ایسے پروفیٹ دے سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ لوگ نیکسٹ سپورٹ تک بھی اس کو ہولڈ کر کے بہت اچھا پروفیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح جس طرح سے ہم نے مارننگ سٹار پڑھاتا اسی طرح ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ ہمارے پاس اگر کچھ ڈوجی کے ساتھ کمبینیشن آئے اس طرح کا کہ ایوننگ سٹار سیملر پیٹرن ہے کہ ڈوجی کے ساتھ ہے تو ہم پھر بھی کیا کنسیڈر کریں گے اس میں سیکنڈ کینڈل آپ کی ڈوجی ہوگی گیپ ہو گیپ نہ ہو ڈزنٹ میٹر لیکن آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ یہ بھی ایوننگ سٹار میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا بیرش ایبنڈنٹ بیبی جس طرح سے آپ کے پاس جو کینڈلز ہیں یہاں پہ ایوننگ سٹار کی سیم اسی کے لیکن یہاں پہ سیکنڈ کینڈل ڈوجی ہوتا ہے ڈوجی کے لو میں اور ان دونوں کینڈل کے ہائی میں بہت خاصا گیپ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس بیرش ایبنڈنٹ بیبی بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو چارٹ میں تلاش کرنا ہے تلاش کرنا ہے کہ بعد اس کے اوپر کام کرنا ہے جتنا کام آپ پرفارم کریں گے اتنا زیادہ آپ کو یہاں پہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ مین چیز ہوتا ہے چارٹ لور بن جائے چارٹ سے آپ کو محبت ہوگی تو آپ لوگ پروفٹ مارکیٹ سے بنا پاؤ گے ادھروائی سگنلز کو فالو کرو گے لوگوں کے فالو کرو گے تو آپ لوگ انہیں مارکیٹ میں لاؤس ہی کرنا ہے رسک ریوارڈ پہ ہاتھ تگڑا رکھیں چلا دلا مارکیٹ سے بہت کچھ آپ نکالیں گے تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنا تھا اتنا ہی اور جو لوگ پروفیشنل ویہ میں ٹریڈنگ سکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ورسپ نمبر پہ بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیلیگرام ٹویٹر انسٹرگرام پہ فالو اپ کیجئے کہ دعا میں یاد رکھے گا آپ کا ہوسٹ راہیل راج پور